ہمارے پاس نوڈ ہے وہ ہے گریڈینٹ ٹیکسچر تو گریڈینٹ ٹیکسچر کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر شفٹ اے مش اور ہم لیں گے پلائن سیون پرس کریں گے ٹوکیو کے لئے اور یہاں سے لیں گے نیو میٹیریل نیو میٹیریل ہمیں پر رکھتیں گے اس کا نام گریڈینٹ ٹیکسچر یہاں پر آئیں گے شفٹ اے میٹیریل اوٹکوٹ شفٹ اے شیڈر اور ہمارے پاس ہے پرنسپل بیس ڈی ایف کنٹرول شفٹ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم نے لینا ہے شفٹ اے سرچ کریں گے گریڈینٹ ٹیکسچر اور شفٹ اے پریس کر کے یہاں پر ٹیکسٹر میں بھی ہمارے پاس ہے گریڈینٹ ٹیکسچر کلر کو ہم نے ایٹ کر دینا ہے بیس کلر کے ساتھ اور یہاں پر کلک کریں گے کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی سے ہمارے پاس کیا ہے میں بھی نوڈ آگئے اور ٹیکسچر کوڈنیٹ اب سرچ کریں گے شفٹ اے سرچ کلر ریمپ اور وہ یہاں پر ایٹ کریں گے اب کلر ریمپ میں ہمارے پاس لینیر سیلیکٹ ہے یہاں سے اگر ہم بلیک پر کلک کریں اور یہاں پر کلک کریں تو ہم یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے یہاں پر ریکٹ اور وائٹ پر کلک کریں یہاں پر اگر سیلیکٹ کیا ہم نے بلو بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر ہے لینیر تو لینیر کے بعد ہمارے پاس مختلف آپشن سے جیسے کہ کوارڈرائٹک کو اگر ہم سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ہی ایفکٹ آئے گا لیکن دوڑوں سے ہمارے پاس کیا ہوگا چینج ہوگا اس طرح ہمارے پاس ایزی ڈائیگنل ڈائیگنل ہمارے پاس اس طرح گریڈنٹ اپلائے کرے گا اس طرح ہمارے پاس سفیریکل ہے تو سفیریکل ہمارے پاس سرکل کی طرح ٹیکسٹر اپلائے کرے گا اس طرح ہمارے پاس کوارڈرائٹک سپیر بھی ہے تو یہ مختلف کلکولیشن ہے جو گریڈینٹ ٹیکسٹر کرتا ہے یہاں پر اس طرح ہمارے پاس ریڈیل ہے تو ریڈیل بھی ہمارے پاس کچھ سرکلر ٹیکسٹر ہے اب اگر ہم دیکھیں تو سف ٹیکسٹر یہاں سے اپلائے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ٹیکسٹر کوڈنیٹ میں جنریٹڈ سیلیکٹ ہے اگر ہم اوبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے تو اوبجیکٹ ہمارے پاس کیا کرے گا اگر ہم کانٹرول شیفٹ میپنگ پر کلک کریں تو پیچھلی ویڈیوز میں جو جب ہم ٹیکسٹر کوڈنیٹ پڑھ رہا تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اوبجیکٹ ہمارے پاس جو ہے سینٹر سے کلکولیشن کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس سینٹر سے گریڈینٹ سیلیکٹ کریں گا واپس یہاں پر کانٹرول شیفٹ کلک کریں گے اب اگر ہم دیکھے وہاں سے اوبجیکٹ سیلیکٹ ہے اور یہاں سے اگر ہم لینئر اگر سیلیکٹ کریں تو یہ ہمارے پاس لینئر ہوگا لیکن کلکولیشن ہمارے پاس یہاں سے ہوگی اگر ہم یہاں پر پلس پر کلک کریں اور ایک نیا کلر اگر ہم ایٹ کرنا چاہے جیسے کہ گریڈ یا بلو بھی ہم کر سکتے اس طرح کا یہاں سے ہم کٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر کر رہا ہم کلک کریں ڈسٹریبیوٹ سٹوپس پرم لیفٹ تو یہ ہمارے پاس لیفٹ سے ڈسٹریبیوشن کرے گا یہاں سے چینج کرتے ہیں سپیریکل میں سپیریکل ہمارے پاس کیا کرے گا کچھ اس طرح کی ریڈینٹ اپلے کرے گا لیکن یہاں سے کلکولیشن ہمارے پاس ہوگی اب اگر ہم لینئر کے بجائے ہم کونسٹنٹ پر یہاں پر کلک کریں تو ہمارے پاس کونسٹنٹ گریڈینٹ ہے یعنی وہ سموت ٹرانزیشن اب ہمارے پاس نہیں رہی یہاں سے ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے ڈسٹریبیوٹ یہاں آپشن پر اگر ہم دیکھیں ڈسٹریبیوٹ سٹوپس ایون لی تو یہ ہمارے پاس بلکل ایون سپیسنگ ہمارے پاس ہوگا تو یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ ایبسٹرکٹ آرٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایک اور نورڈ ایڈ کریں یہاں پر اور اس کا کلر ہم چینج کریں ہمارے پاس کچھ اس طرح کا گریڈینٹ ٹیکسچر آگئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف آپشن سے اپلائے کر کے آپ ڈیفرنٹ آرٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں موسیقی